پاکستر صاحب سب سے پہلے ہم آپ کے اس دکھ کی گھرے گھری میں آپ کے ساتھ اظہارِ ہمدردی وہ افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑا کرب ہے جسے آپ نے برداشت کیا ہے آپ کے کلیسیاں برداشت کیا ہے اور ہم چونکہ خدمت میں جانتے کہ ایک چرچ کس طرح سے بنتا ہے کترہ کترہ کر کے بنتا ہے لیکن آپ کا نہ صرف یہ چرچ بیڈنگ جلی ہے بلکہ ایک چرچ کی جو کلیسیاں حقیقی چرچ ہے اسے بھی بے انتہا اور لفاظ میں بیان کیا جا سکتا ہے پھر بھی آپ کے اس دکھ کی گھری میں ڈھارس بن دانے کے لیے پاسٹ دیگر خادمین یہاں پر آ رہے ہیں میں صرف یہ جاننا چاہوں گے سی محبت کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے میں شکر گزار ہوں جس طرح آپ نے میرا تعرف کروا دیا جب خیالات کے اظہار کے لیے پرویز وکٹر صاحب نے آپ نے خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پینٹی کاسٹل کا یہ سب سے پرانا چرچ ہے جس طرح دیگر شیل صاحب کے دور میں جب ان کی بنیاد رکھی گئی تو بڑی بلیسنگ ملی یہاں سے بہت سارے خادمین نکلے بڑی رو جو ہے خدا کے لیے جیتی گئی سو یہ اس حادثے سے ہم ہمارے دل ہم دل برداشتہ نہیں ہوئے ہمارے حوصلے اور بلند ہوئے کہ نجات کا کام جو ہے وہ کسی بھی ایسی فارنر جو رکاوٹ ہے جس طرح بلیس نے کوشش کی ہے ایسے جتھوں کو لایا اور اس نے یہاں پر تمام جڑا مالک کے چرچیز کو جو ہے وہ جلایا جلاو گھراؤ بھی کیا اور اس سے انہوں نے سمجھا کہ مسیح قوم کے حوصلے جو ہیں وہ پست ہو جائیں گے لیکن آج کی عبادت میں آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے حوصلے اسی طرح بلند ہیں چرچ بیلڈنگ جو ہے یہ مسیح کے پرچار کے لیے کوئی ایسی حدود نہیں ہے کہ صرف چرچ بیلڈنگ کے اندر ہی آپ اچھی اچھی جگہوں پر بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہیں کانڈوں پر بیٹھ کے بھی دکھوں میں مسیبتوں میں کرم ہے کیونکہ یہی آزار سانی ہی جو ہے وہ کلیسیا کا زیور ہے تو اس سے ہم راستہ ہو رہے ہیں اور میری یہ دعا بھی ہے کہ آنے والی جو پود ہے وہ بھی ایمان میں مصبوط ہو اور اسی طرح خدا کے جلال کے لیے وہ شانہ مشانہ اپنے دگر بہن بھائیوں کے ساتھ کڑی ہو اور جتنے مخیر حضرات مدد کر رہے ہیں جس طرح آج ہمارے پرویس وکٹر صاحب اور دگر ان کی ساری ٹیم نے جس میں تمہور صاحب ہی ہیں یہ بہت سارا ساز و سمان لے کر جڑا والا میں اترے اور ساتھ میں خوش اس لحاظ سے ہوں کہ جو ہمارے دو فیکٹڈ ایری ہیں وہاں ہر شخص کا رخ ہے لیکن انہوں نے میری روکیسٹ پر ہمارے اس پاسمندہ ایریے کی طرف توجہ دی اور دگر جو لوگ راشن لارے ہیں ان سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ گاؤں میں بھی ایسے چرچیز ہیں خادمین ہیں کلیسیاں ہیں جو آپ کی مدد کے لیے منتظر ہیں اس طرف اب بہت کام رجحان ہے سو کوشش کیجئے کہ ایسے ایریاز کو بھی ٹچ کریں جو پیسے ہوئے لوگ ہیں خدا اندھا آپ کو برکت دی بہت شکریہ پاسٹر بلگرام صاحب توجہ دلارے تھے کہ بے شک کرسٹن کلونی کا جو مین چرچ ہے مین ایریاز ہے وہاں پر لوگ جا رہے ہیں اور اکسے رکات کیونکہ دور سے آتے ہیں لوگ تو ان کے پاس ٹائم محدود ہوتا ہے تو پھر وہ ایک ہی ایریاز میں ہو کر چلے جاتے ہیں لیکن اچھا ہوگا کہ جیسے پاسٹر بلگرام صاحب کہہ رہے ہیں دیگر ایریاز بھی ہیں آنے سے پہلے یہاں پر رابطہ کریں تاکہ آپ کو بہتر طور پر گائنڈس مل سکے اور پھر آپ ان ایریاز تک پہ جا سکے جہاں نقصان ہوا ہے لیکن وہاں پر کوئی جان نہیں رہا ہے